السلام علیکم and good evening my dear friends کیا حال آپ سب کے خیریت سے ہیں اچھا دوستو آج ہم جس ورب کے ساتھ جملے بنانا سیکھیں گے وہ ورب ہم نے لیا ہے ابزاغن ابزاغن کا لفظ آپ نے ضرور سنا ہوگا ابزاغن جو ورب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کینسل کرنا کینسل کرنا یا منسوک کرنا خاص طور پر آپ یہ لفظ تب بولتے ہیں مثلا جب اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں اپنی ٹرمین کینسل کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنی ٹرمین کینسل کرتی خاص طور پر یہ لفظ اس ٹرمین کو کینسل کرنے کے لئے یہ بھی بولا جاتا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا اس ورب کو ہم اور کہاں کہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے پریزنٹ میں پرفیکٹ میں دوسرے ٹینسز میں جملے کیسے بنیں گے چونکہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ورب ہے ابزاغن اور ابزاغن اس کی پرفیکٹ فارم ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے آپ نے کسی بھی ورب کی دو فارم اپنے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے دو فارم ٹھیک ہے آپ جیسے یہ فرسٹ فارم ہے اور یہ سیکنڈ فارم ہے سمجھاری بات آپ کو آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو انفینیٹیو بولتے ہیں اور اس کو آپ پارٹسیپنٹ سوائیت بولتے ہیں سمجھاری بات آپ کو اچھا اور جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ورب ہے یہ ٹرینن بارورب بھی ہے ٹھیک ہے ٹرینن بارورب بولتا ہے جو الیدہ ہو جاتا ہے اور الیدہ جو ہوتا ہے وہ صرف پریزنٹ میں ہوتا ہے سمجھاری بات آپ کو یہ فرنڈز اب میں آپ کے سامنے میں آپ کو کچھ جملے رکھوں گا تاکہ آپ کو اس کا وزیر کنسپٹ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ جملے لکھنے کے ساتھ فرض کریں پہلا جملل ہے کہ میں میٹنگ جو ہے وہ منسوخ کر رہا ہوں یا کینسل کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیا بنے گا اس زاگے دس میٹنگ آپ اش زاگے دس میٹنگ اوکے اور آخر میں کیا جائے گا اب جو ہے وہ آخر میں لکھا جائے گا یعنی دیکھے یعنی جو اب ہے یہ فکر ہے کہ سنٹینس کے آخر میں چلا جائے گا اور جو ورب زاگن ہے یہ کھونجو گیٹ ہوگا کھونجو گیشن اس کے اش زاگ دوس ارزاٹ ہیں اس کا ارگیڈپ بناتے ہیں اور مزید بھی ٹھیک ہے اش زاگے دس میٹنگ اب کہ میں یہ میٹنگ جو ہے وہ کینسل کر رہا ہوں منسوخ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا پریزنٹ میں ہے پریزنٹ میں ٹھیک ہے اگر آپ نے پرفیکٹ یہ جمل اس کا اگر آپ نے پرفیکٹ میں کہہ دنا ہوں کہ میں نے یہ میٹنگ کینسل کر دی ہے میں نے یہ میٹنگ کینسل کر چکا ہوں تو پھر کیا بنے گا بتائیں ذرا soient پھر یہ بنے گا اسحابے پھر یہ بنے گا نا اسحابے کیا کہا ہے دس میٹنگ ٹھیک ہے آگے کیا آجے گا اب گزار پرفیکٹ ٹنس میں کیا آجے گا اب گزار یہاں پہ آجے گا اب گزار پارٹسپل سوائے اور پرفیکٹ ٹنس میں یعنی کہ اب کتھا لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب گزار کیا کہا ہے دیئر پرینڈز ہے ایسے یہ ہوگا نا ہے انشہابے دس میٹنگ اب گزار میں نے یہ میٹی کینسل کر دی ہے اچھا اب اگر آپ نے فیچر میں کہنا ہو یا موڈالور میں کہنا ہو فیچر موڈالور میں اب میں ہمیشہ یہ فس ٹرم رکھتی ہے آگے quién پتا یہ موڈالور میں کیا بنے گا میں یہ میٹنگ کینسل کر دوں گا یہ تو یہ تر 씨가 پرفریکٹ ٹنس پریکٹ ٹمzt مین بنے گا فیچر میں ہی بنے گا فیوچر میں یہ بنے گا کہ میں یہ میٹنگ کینسل کر دوں گا فیوچر میں کیا یوز ہوتا ہے آپ کا پتہ یہ ہے اشویل دے اشویل دے ٹھیک ہے دس میٹنگ اور آخر بھی کہے گا اب زاگن فیوچر ٹنس میں جو انفینیٹی فارم ہے وہ پوری آپ اٹھا کے انڈ پڑھا دیں اب زاگن سمجھانی بات آپ کو اب زاگن پہ چلا چاہے گا ٹھیک ہے پریزن پرفیکٹ اور فیوچر گوٹ اب اسی طرح یہ جو ایک جملہ دیکھیں اور کیا کیا چیز ہم کینسل کر سکتے ہیں اس ورم یعنی کے کہاں گاں پہ یوز کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم سفر کیوں کینسل کر رہے منسوح کر رہے ہو وارم زاگس ڈو رائزے اب وارم زاگس ڈو کیا بنے گاں دیکھیں وارم یہ کانا میں سکتا تھا وارم کے ساتھ کل وی فراغن میں وارم زاگست ڈو زاگست ڈو زاگست ڈو ڈی رائزے اب ڈی رائزے اب ڈی رائزے اب ڈی رائزے اب آپ بینٹ پہ چاہے گا صحیح ہے تم سفر کیوں کینسل کر رہے ہو وارم زاگست ڈو ڈی رائزے اب ٹھیک ہے یہ بات تم انہیں وی فراغن میں کل ہم نے جمعی بننا لکھنا ذکر تھے کبھی وی فراغن میں کیا ہوگا کہ جو وی فراغن میں شروع میں لکھا جائے گا اس کے بعد فوراں اور اپنی کھ جائیں گی سر جاگت بات میں جلا جاتا ہے یہ کہنا ہم بات تو حصیل سے سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو وارم زاگست ڈو ڈی رائزے اب تم سفر کیوں کیسل کر رہے ہو کیوں منصوب کر رہے ہو ایسی بنے گا نا ٹھیک ہے اور پریسل آپ بینڈ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اور دو کے ساتھ زاگست آجے گا دو زاگست ڈیش زاگے ٹھیک ہے پریسن ڈنس میں صرف وراغ کنجو گیٹ ہوتا ہے اچھا اسی کو پرفیکٹ میں بنائیں کیا بنے گا تم نے اپنا سفر کینسل کیوں کیا ہے ہے تم نے اپنا سفر کینسل کیوں کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا وارم ہاست ڈو ڈی رائزے آخر بھی کہے گا اب کے ساتھ اب کے ساتھ اچھا آگے فیچر میں کیا بنے گی ٹھیک ہے تم اپنا سفر کینسل کیوں کرو گے ٹھیک ہے تم اپنا سفر کینسل کیوں کرو گے تو فیچر میں اس کے ساتھ ویڑ ڈی آتا ہے تو اصل میں یہاں پہ آپ کو یہ پڑھتا ہوں کہ پرفیکٹر میں ہابن ورب لیتی ہے ہابن ہابن ایس هیلپنگ ورب جوز ہوتی ہے ہابن پرفیکٹر میں ہابن ورب جو ہوتی ہے اور فیچر میں ویڑ ڈن فیچر میں کیا ہی ہیز ہوتی ہے ہیلپنگ ورب یا آپ جیسے اس ویڑ دے آپ دھوک کے ساتھ ویسٹ آئے گا تو کیا بنے گا وارم ویسٹ دو وارون شروع میں آئے گا پھر ویڈسٹ آئے گا وارون ویڈسٹ دو دی رائزے دی رائزے صحیح ہے نا دی رائزے ہے اب زاغن آخر پہ کیا ملے آئے گے وارون کی فرسٹ فارم جو ہے اب زاغن انڈپل لگا دیں گے اب زاغن کیا کہا ہے وارون ویڈسٹ دو دی رائزے اب زاغن تم سفر جو ہے وہ کینسل کیوں کرو گے اچھا اگر یہاں پہ ایک بات اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنا سفر کے یہاں پہ دی رائزے اب ہے ادھر بھی دی رائزے اب تم اپنے اپنا سفر کیوں کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آجے گا وارون ویڈسٹ دو دی رائزے اب زاغن تم اپنا سفر کیوں کینسل کرو گے ٹھیک ہے اوکی ایک 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 جمعہ کچھ اور دیکھتے ہیں کچھ جو میں نے میں آپ کے لئے بھی دوں گا جو آپ نے خود گھر میں بنانے ہوں گے ٹھیک ہے اوکی وہ اپنی جو شرکت ہے شرکت ہے یعنی پارسپیشن جو ہے وہ کینسل کر رہا ہے یا کر دی کر رہا ہے ٹھیک ہے ارزاکت ارزاکت اگر لڑکا ہے ار آئے گا زی ہے تو پھر بھی ارزاکت آئے گا ارزاکت ٹھیک ہے لڑکا ہے ابھی ذائنہ آئے گا ارزاکت ذائنے اگر لڑکی ہے تو ایلی ہوئی گا سمجھالی بات آپ کو زیزات ایرے تھائیل نامے اب تھائیل نامے کہتے ہیں شرکت کو ٹھیک ہے تھائیل نامے اب سمجھالی بات آپ کو کیا بن جگہ جملہ کہ اگر لڑکا ہے تو ایرزات زائینے تھائیل نامے اب وہ اپنے جو شرکت ہے پارسیپیشن جو ہے اس کو کیسل کر رہا ہے تو لڑکی ہے تو زیزات ایرے تھائیل نامے ہے وہ اپنی شرکت کو کیسل کر رہی ہے ہے سمجھائیں تھائی نامے کہتے ہیں پارٹسیپیشن کو شرکت کو اب اسی کو پرفیکٹ میں بنائیں ہے اس نے اپنی شرکت جو ہے اس کو کیسل کر دیا ہے ٹھیک ہے کیا خیال ہے ایر آئے گا اگر ایر آئے تو سوری زی آئے گا یا ایر آئے گا تو ادھر ہاتھ آئے گا ایر ہاتھ ٹھیک ہے لڑکا ہے تو زائنے اور لڑکی ہے تو ایر ہے ٹھیک ہے زی ہاتھ اوٹا ایر ہاتھ زائنے ایر ہے تھائی نامے کیا کہہلا ہے تھائی نامے آپ کے ذات ہیں پرفیکٹنس میں آپ کے ذات ہیں پڑھے گا اوکی اب گزارٹ آپ کے ذات ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح فیوچر میں فیوچر میں کیا جائے گا ٹھیک ہے زی ہے انا ایر ہے تو قائے ویرد آئے گا ٹھیک ہے آپ جو کو شرک ہے اس کے ساتھ ویرڈ دو کے ساتھ ویرڈ ایرزی کے ساتھ ویرڈ ہے ایرزی ویرڈ ٹھیک ہے زائنے اگر لڑکا تو زائنے لڑکی ہے زائنے لڑکی ہے تو ایرے چھوٹھی ہے ایرے تھائی نامے اب زائنے ہیں اب زائنے فیوچر میں میں شاپا سٹوم گفتی ہے اب زائنے اپنے کینسل کر دے گا اوکے ایک جو جملے اور دیکھیں اور کیا جی اور 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 وہ ورکشاپ منصوب کر رہا ہے ورکشاپ بھی ہوتی ہے وہی جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے نا وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے پروڈیکٹ جو ہوتا ہے وہ کینسل ہوتا ہے اب یہ جملے اپنا لیتے ہیں یہ دیکھئے طرح اسے مٹا دیتے ہیں اگر مصور پر فرما جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جی فرما جو ہے پروڈیکٹ منصوب کر رہی ہے فرما جو ہے دی فرما کیا بہتا ہے دیکھیں دی فرما ٹھیک ہے ذات فرما یہ تو ذات ہو جائے گا ٹی آئے گا ہے اب اس آگے جب ٹھیک ہے آپ جو برب ہوتا ہے پریزن ٹینس میں سیگول اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو ٹی آئے گا ہے دی فرما ذات فرما جو ہے ٹھیک ہے دس پروجیکٹ ٹھیک ہے پروجیکٹ آئے گا آپ آخر بھی ڈکھا جائے گا ہے سمجھاری بات آپ کو دی فرما ذات دس پروجیکٹ آئے گا ٹھیک ہے فرما جو ہے ذات دس پروجیکٹ آئے گا فرما جو ہے وہ کیا نا ہے پروجیکٹ کو منصوب کر رہی ہے تو اس کا پرفیکٹ میں کیا بنے گا دی فرما ہاتھ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی فرما ہاتھ دس پروجیکٹ آئے گا ٹھیک ہے جی دس دی فرما ہاتھ دس پروجیکٹ آئے گا اب کے ساتھ آئے گا اب آپ کو یہ سمجھاری کہ آپ زاگر آپ کا ہاں گھا بھی جو سکا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی فرما ہاتھ اچھا اب اس کا فیوچر پر بنائیں گے فرما یہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کینسل کر دے گی ہے تو کیا بنے گا دی فیوچر میں دیکھیں اب جگہ یہاں پہ کھا میں تو فیوچر میں یہاں پہ بنا دیتے ہیں فیوچر میں دی فرما دی فرما دی فرما ویرٹ آئے گا ہے سکرم میں ٹھیک ہے دس پروجیکٹ کیا بنے گا جی دس پروجیکٹ آخر بھی کہیں گے اب زاگر اب زاگر دی فرما جو ہے یہ پروجیکٹ ہے اس کو کینسل کر دے گی ٹھیک ہو گیا اور اچھا اب دو جملے میں تین جملے میں آپ کے لیے دیتا ہوں اس کی آپ نے ٹرانسیشن کمی ہے اور نیچے آپ نے کیا نام ہے اس کا نکھنا ہے میسیج میں لکھیں گا ضرور ٹھیک ہے استاد امتحان منسوک کر رہا ہے استاد استاد امتحان منسوک کر رہا ہے پھر اس کا پرفیکٹ نہ بنائیں استاد نے امتحان منسوک کر دیا ہے استاد امتحان منسوک کر دے گا پھر فیوچر میں بنا دیں اچھا گورنمنٹ چھوٹیاں منسوک کر رہی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے بنانا ہے گورنمنٹ چھوٹیاں منسوک کر رہی ہے اور یہ کر دی ہے کر دے گی یہ بھی آپ نے پھر فیوچر میں بنانا ہے اور آخری جو بلاب کے لیے ٹھیک ہے جو بوس ہے یعنی شیف جو ہے شیف نے ملاقات کینسل کر رہا ہے ہے شیف شیف یا باس کرنے باس بوس جو ہے بوس ملاقات یا میٹنگ ہیں ملاقات کر رہی ہے میٹنگ منسوک کر رہا ہے منسوک کر رہا ہے چلیں یہ تین جملے جس کا پریزنٹ میں ایک پریزنٹ میں پرفیکٹ میں فیوچر میں بنا کے آپ کومیٹ میں ضرور لکھے گا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آج جس سور آپ جانگے جملے بنائیں پریزنٹ میں پرفیکٹ میں فیوچر میں کیسے بنائیں گے آئے ہوگا آپ کو مزید اس کا کنسٹر کو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہوگیا ہوگا انشاءاللہ okay so thank you very much for watching and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos have a nice time then see you take care اللہ حافظ